بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ابرار شید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ایک افسوسناک خبر ہے امریکہ سے امریکہ کے سابق صدر ڈونل ٹرامپ جو آئندہ آنے والے انتخابات صدارتی انتخاب میں صدارتی امیدوار بھی ہیں ریپبلکن پارٹی پہ ریپبلکن پارٹی کے ان پر پینسلوینیا میں ایک انتخابی ریلی کے دوران حملہ کیا گیا اس حملے میں وہ بال بال بچ گئے معمولی زخمی ہوئے ان کے دائیں کان پر ایک زخم آیا یعنی گولی جو ہے وہ چھو کر انہیں گزر گئی اور امریکی سیکریٹ سروس کے مطابق ڈونل ٹرامپ پر گیارہ فائر کیے گئے اور مبینہ طور پر دو حملہ آور تھے دونوں کے دونوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے ایک تسرے مشتبہ شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے ڈونل ٹرامپ کو فوری طور پر سیکریٹ سروس کے حیلکاروں نے اپنے حسار میں لیا یہ ویڈیو اب وائرل ہو چکی ہے ویڈیو آپ کو دکھائیں گے اس امید کے ساتھ کہ یوٹیوب کی جانب سے کوئی کمیونٹی سٹرائک نہیں آئے گی لیکن اس حملے کے بعد انہیں ہسپتال لے جایا گیا ہسپتال میں ابتدائی طبیعی امداد دینے کے بعد ان کو ہسپتال سے فارق کر دیا گیا اور اب کہا یہ جاتا ہے کہ ڈونل ٹرامپ کو ایک محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے وہ بالکل محفوظ ہیں اور اس پورے معاملے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں ڈونل ٹرامپ اس حملے کے بعد وہ نیچے گر گئے یا خود دائس کے سامنے نیچے ہو گئے اور اس کے بعد سیکرٹ سروس کے لوگوں نے انہیں اپنے احسار میں لے کر اٹھایا اور وہ اس ویڈیو میں کہتے ہیں لیٹ می گیٹ می شوز لیٹ می گیٹ می شوز مجھے اپنے جوتے پہننے دو جوتے پہننے دو جب ان کو اٹھایا تو انہوں نے اپنا ہاتھ عوام کی طرف ہلایا اس کے بعد انہیں گاڑی میں وہاں سے ہسپتال منتقل کر دیا گیا اس حملے کے بعد ظاہر ہے ریلی میں بھگدر مچ کی لیکن اس حملے کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن نے ڈونلڈ ٹرامپ کی خیریت دریافت کی انہیں ٹیلی فون کیا جو بات آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھئے کہ اس حملے کے بعد فوری طور پر ڈونلڈ ٹرامپ یا ان کی جماعت یا ان کے ساتھیوں نے کسی پر الزام نہیں لگایا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ حملہ سی آئی اے نے کروایا ہے سی آئی اے کے ہیڈ نے کروایا ہے یا ایف بی آئی نے کروایا ہے یا نیشنل سیکیورٹی ایجنسی نے کروایا ہے یا ہوم لینڈ سیکیورٹی نے کروایا ہے یا امریکی صدر جو بائیڈن نے کروایا ہے یا وہاں کے وزیر دفاع یا وزیر داخلہ نے کروایا ہے یعنی ابھی تک اس طرح کا کوئی الزام سامنے نہیں آیا اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ کسی صدارتی امیدوار یا سابق صدر پر حملہ کیا گیا ہو اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو جان ایف کینیڈی کو بھی ایک ریلی کے دوران نشانہ بنایا گیا اور انہیں قتل کیا گیا اس بات کو اب تقریباً چھے دھائیاں گزر چکی ہیں اور اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو تو اس وقت کے امریکی صدر رونلڈ ریگن پر اسی کی دھائی میں بھی حملہ کیا گیا تھا اور حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا تھا اس میں بھی رونلڈ ریگن جو ہے وہ زخمی ہوئے تھے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے امریکی صدور یا صدارتی امیدواروں پر حملے کی لیکن اچھی بات یہ ہے کہ وہ وہاں قانون کی حکمرانی ہے انہیں انصاف کے نظام پر یقین ہے اور انہوں نے کسی پر الزام انہیں لگایا اس کے برعکس پاکستان میں جب بھی اس طرح کا کوئی حملہ ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں مجھے یاد آ گیا امران خان پر جو حملہ ہوا تھا دوہزار بائیس میں تو اس وقت بھی یا دوہزار تیس دوہزار بائیس تو اس وقت بھی اگر آپ کو یاد ہو تو فوری طور پر امران خان نے اس وقت کے انٹیلیجنس افسران وزیر اعظم وزیر داخلہ پر یہ الزام لگایا تھا کہ ان پر حملہ انہوں نے کروایا ہے اور تقریباً یہ اسی سے ملتی جلتی صورتحال ہے دونلڈ ٹرمپ بھی بال بال بچ کے امران خان بھی بچ گئے تھے اس طرح کے حملوں کی مضمت ہی کی جا سکتی ہے چاہے وہ دنیا کی کسی ملک میں ہو لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اب پروگرام یا ویڈیو کے آخر میں آپ کے ساتھ وہ ویڈیو شیئر کی جائے گی اور آپ دیکھیں گے کہ یہ واقعہ کس طرح رنما ہوا کس طرح امریکی سیکرٹ سرویس کے حکام یا اہلکاروں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے حصار میں لیا اور وہاں سے محفوظ مقام پر منتقل کیا فیلہا مجھے دیجئے اجازت اور یہ ویڈیو ضرور دیکھئے گا خدا حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ابرارشید آپ کی صدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر اور آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے جو بیل آئیکن اس کو ضرور پریس کیجئے گے لائک اور شیئر کیا کریں ویڈیو پر کومنٹ کیا کریں آج کی ویڈیو اس حوالے سے ہے کہ کیا عمران خان کو اڈیالا جیل سے ساہی وال جیل یا پوٹ لکپت جیل لاہور یا کیمپ جیل لاہور منتقل کیا جا رہا ہے اس حوالے سے کافی زیادہ چیمگوئیاں جاری ہیں کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ساہی وال جیل کی ایک مخصوص بیرک یا مخصوص سیل کا سیل میں صفائی کا کام جاری ہے اس کو تیار کیا جار رہا ہے کسی نئے وی آئی پی قیدی کے لیے اس بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ شاید فیصلہ بات اس کے لیے بہترین مقام ہے اب یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ اس کی یہ جو چیمگوئیاں ہو رہی ہیں یہ جو خبریں پھیلائی جا رہی ہیں پتہ نہیں افوائیں درست خبریں ہیں اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں محرکات یہ ہیں کہ گزشتہ روز ہی حکومت نے پنجاب حکومت نے یہ پنجاب کے جیل خانہ کے جو ڈپارٹمنٹ ہے اس نے بڑی اجلت میں دو فیصلے کی ہیں ممکن ہیں وہ فیصلے روٹین کے مطابق ہوں اس میں ہوا یہ ہے کہ جو اڈیالا جیل کے سپرٹیننٹ تھے اسد جعوید وڑائج ان کا تبادلہ ساہی وال جیل کر دیا گیا ہے ساہی وال جیل اڈیالا جیل کی نسبت نسبت ایک چھوٹی جیل ہے چھوٹی جیل 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 ہوتی ہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو بہرحال وہاں ان کا تبادلہ کر دیا گیا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ساہی وال جیل مشہور ہے بدنامے زمانہ جو مجرم ہیں یا مجرمان ہیں یا دہشرگرد ہیں یا اس طرح کے جو خطرناک جو مجرم ہیں ان کو ساہی وال جیل میں رکھا جاتا ہے کیونکہ یہ ہائی سیکیورٹی پریزن ہے اسی طرح جو فیصلہ باد کے عبدالغفار ان کا نام ہے جو عبدالغفار انجم ان کو فیصلہ باد جیل سے اب اڈیالا جیل تبدیل کر دیا گیا ہے ان کا تبادلہ کر دیا گیا ہے اور ان کو اڈیالا جیل کا سپریٹرینٹ تیانات کر دیا گیا ہے اس حوالے سے گزشتہ روز عمران خان نے صاحبیوں کو بتایا کہ یہ سب کچھ بقول عمران خان کے آئی ایس آئی کے ایمان پر کیا جا رہا ہے آپ پتہ نہیں یہ جو اسد جعوید بڑائچ ہیں یہ عمران خان کی کوئی سعودتکاری کر رہے تھے ان کو کچھ سعودیات دے رہے تھے آوٹ آف دی وے جا کر اس پر تبادلہ کیا گیا ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور وجہ ہے البتہ اب عبدالغفار انجم جو ہیں وہ اڈیالا جیل میں سپریٹرینٹ تیانات ہو چکے ہیں اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ عمران خان کو وہاں سے ٹرانسفر کیا جائے گا کسی دوسری جیل میں پنجاب کے کسی دوسری جیل میں تو یہ بنیادی طور پر پنجاب حکومت یا پنجاب کے جیل خانہ جاد کی ثواب دید ہے کہ وہ کسی بھی ملزم کو اب چونکہ عمران خان مجرم نہیں رہے وہ ایک سزاوں کی توشہ خانہ کے پہلے کیس میں معتل ہو چکی ہے سائیفر کیس میں اور ریڈٹ کیس میں وہ بری ہو چکے ہیں اور ایک سنوے ملین پاؤن والے کیس میں وہ زمانت پر رہے ہیں تو لہٰذا یہ اس وقت عمران خان اور گشرا بی بی اس وقت ملزمان ہیں یا ملزم ہیں مجرم نہیں ہیں یعنی سزا یافتہ نہیں ہیں لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا کہ اسلامباد ہائی کورٹ کا کیونکہ یہ کیسز زیادہ تر اسلامباد کے تھے یعنی سائیفر کا کیس توشہ خانہ والا کیس اعتصاب کا جو کیس تھا وہ اس کے علاوہ عدت والا جو کیس تھا یہ اسلامباد کے کیسز تھے تو یہ اسلامباد ہائی کورٹ کی جورسڈکشن میں یہ آتے تھے اور عمران خان کے وقلہ یا عمران خان ہائی کورٹ میں درخواستیں دیتے تھے یا اسلامباد کی سیشن عدالتوں میں درخواستیں دیتے تھے یا جیل میں ٹرائل کرنے والے جج کو درخواست دیتے تھے کہ جناب انہیں جیل میں فلان فلان سہولت فرام کی جائے مثال کے طور پر کہ جیل میں انہیں جو ہے وہ ٹریڈ میل یعنی وہ جو ایکسرسائز کرنے والی جو مشین ہے وہ فرام کی جائے ان کی مرضی کا کھانا دیا جائے ان کو مناسب کھلی جگہ دی جائے جس کے نتیجے میں اور ان عدالتی احکامات کے نتیجے میں اور پھر ان کی ملاقاتیں کروائی جائیں پھر ان عدالتی جو احکامات ہیں ان کے نتیجے میں عمران خان کو اڈیالہ جیل میں مختلف سہولیات فرام کی گئیں جس پر حکومت کی جانب سے یا نون لیگ یا پاکستان پیپل پارٹی کے رہنماؤں کی جانب سے اعتراض بھی کیا گیا کہ ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کیا گیا لیکن عمران خان کے ساتھ جو کہ قیدی نمبر آٹھ سو چار بنیادی طور پر ان کا قیدی نمبر چار سو پچانوے ہیں لیکن قیدی نمبر آٹھ سو چار کے نام سے وہ مشہور ہیں تو قیدی نمبر آٹھ سو چار کو اس طرح کی سہولیات فرام کی جا رہی ہیں جو کہ جن کی ماضی میں نظیر یا مثال نہیں ہے تو اب یہ جو سہولتکاری میں کہوں گا کہ مبینہ سہولتکاری کا جو الزام لگایا جاتا تھا مختلف جج سائبان پر کہ وہ عمران خان کو آوٹ آف دیوے جا کر سہولت دے رہے ہیں یا سہولیات دے رہے ہیں اب ہوگا کیا ایک مقدمہ ہے جو ہے اعتصاب عدالت میں جو چل رہا ہے جس کی سماعت ہوتی ہے ڈیالا جیل میں اور وہ ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ وہ مقدمہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو ہی وہ مقدمہ یا اس کی سماعت یا اس کی کاروائی کمپلیٹ ہوگی تو عمران خان کو یا تو صاحبال جیل یا چونکہ وہ حوالاتی ہیں تو یا انہیں کیمپ جیل لاہور یا کوٹ لکپت جیل جسے کہتے ہیں سینٹرل جیل لاہور منتقل کر دیا جائے گا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اب ان پر جو مقدمات ہیں وہ زیادہ تر نو میری کے حوالے سے تین مقدمات ہیں آپ کو پتہ ہے وہ انصدار دہشتگردی کی عدالت لاہور وہ مقدمات سنیں گی یا سن رہی ہے وہاں زیر سماعت ہیں تو پھر لاہور کے کسی جیل میں وہ عدالت لگائی جائے گی بلکل اسی طرح جس طرح اڑیالا جیل میں مختلف عدالتوں نے سماعت کی جن میں سائیفر کیس تھا توشہ خانہ کیس تھا عدت والا کیس تھا یہ تمام کے تمام کیسز یا اتصاب کا جو ایک سنویں ملین پاؤنڈ والا جو کیس ہے یہ چار عدالتوں نے سماعت سماعتیں جو ہیں وہ اڑیالا جیل کے اندر کی اب آئندہ جو مقدمات ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ چاہے وہ نیب کا مقدمہ ہو چاہے وہ نو میری کے حوالے سے جو تین مقدمات ہیں جن میں امران خان کی زمانتیں خارج ہوئی ہیں وہ مقدمات ہوں ان کی سماعتیں جو ہیں وہ لاہور کی کسی جیل یعنی لاہور میں دو جیلیں ہیں ایک کیمپ جیل ہے جو کہ حوالاتیوں کے لیے ہے اور ایک سنٹرل جیل ہے جہاں آپ کو سزا ہو جائے کسی قیدی کو سزا ہو جائے تو اس کو وہاں پر منتقل کر دیا جاتا ہے لیکن عام طور پر ہائی پروفائل قیدیوں کو بھی ہائی پروفائل شخصیات کو بھی سنٹرل جیل یا کوٹ لکپت جیل میں منتقل کیا جا سکتا ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ آنے والے دنوں میں گرمی بھی ہے اور شاید اب لاہور کی جیلوں میں یا کسی بھی جیل میں یا صاحبال اگر منتقل کیا جاتا ہے امران خان کو تو وہاں کی جیلوں میں امران خان کو شاید وہ سہولیات میسر نہ ہوں جو انہیں اسلامباد کی جو پراولپنڈی کی اڈیالا جیل میں فراہم کی گئی تھی اور وہ سہولیات میں نے پہلے آپ کو گنوا دی ہیں کہ چار پانچ کمرے یا بیرکیں توڑ کر ان کو ان کی ان کے سیل یا ان کی جو بھی آپ کہہ لیں ان کی برک کو یا بیرک کو وسیع کیا گیا تھا ان کو یہ ٹریڈ مل دی گئی تھی اور یہ ساری چیزیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ اب یہ تمام کی تمام سہولیات امران خان کو کسی دیگر پنجاب کی کسی دیگر جیل میں میسر نہیں ہوں اب یہاں پر میں یہ بھی بتا دوں کہ بہت سے لوگ یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ کیا آنے والے دنوں میں جب امران خان یا امران خان کے بکلہ لاہور ہائی کورٹ میں ان سہولیات کے لیے زمانتوں کے لیے درخواستیں دیں گے تو کیا لاہور ہائی کورٹ سے بھی انہیں اسی طرح ریلیف ملے گا جس طرح ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ سے ان کو ریلیف ملتا رہا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے تقریباً تمام کے تمام جائے صاحبان نے حصب تفیق امران خان کو ریلیف کیا ہے قانون کے اندر رہ کے اور کس لوگوں کے قانونی ماہرین کے مطابق قانون سے باہر رہ کر بھی کیونکہ اکٹیرین وائٹ جو امران خان کی جو صاحبزادی ہیں مبینہ طور پر ان کے کیس میں بغیر دوسرے فرید کو سنے امران خان کو بری کر دیا گیا ہے یا اس مقدمے کو ختم کر دیا گیا ہے تو یہ اس طرح کی صورتحال اب سامنے آ رہی ہے کہ امران خان کے لیے آنے والے جو دن ہیں یعنی جولائیس کے آخر سے لے کر اور نومبر تک مزید سختی کے دینے اور اس دوران کم از کم کہا یہ جا رہا ہے کہ دو مقدمات میں دو مقدمات میں جس میں ایک سون نوے ملین پاؤنڈ والا کیس بھی شامل ہے امران خان کو مزید سزائیں سنا دی جائیں گی دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے فیل حال مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ